اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسے سب امیدہ خرید ساؤں گے فٹ ہوں گے اور زبردست ہوں گے دوسری ویڈیو سولر لیڈز کے سولر لیڈز ہم نے کہاں سے نکال دیں گے اس میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے اس کو گوگل کے اندر سے کس طرح سے گوگل میپ سے نامنے ڈیٹا کیسے جو پل کرنا ہے پل کرنے کے بعد ہم نے اس کی کیا کرنی سکپ ٹریسنگ اب ٹرو پیپل سرچ بھی ہے جس کے پر میں نے ویڈیو بنائی ہے لیکن ایک دو اور ویڈز جو میری ویڈیوز ہیں یو ایس فون بک کے اوپر بھی ہے کہ وہ کس طرح سے یوز کرنی ہے وہ اگر ٹرو پیپل نہ چاہ رہے تو یو ایس فون بک بھی یوز کر سکتا ہے بندہ اس کا جو ریکارڈز ہیں وہ بھی اکوریٹ نکلتے ہیں تو اب وہاں سے ہم نے نکالنا کیا کیا ہے کون کون سی پروپر ڈیٹیلز ہمیں چاہیں گے اپنے کلائنٹس کے لیے سولر لیڈز والے کلائنٹس کے لیے موسٹلی جو لوگ یوز کر رہے ہیں جو موسٹلی کلائنٹس چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں دیسے تو ان کا اپنا کریٹیری ہے ہر کلائنٹ نے اپنا کریٹیری آپ کو بتانا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز چاہیے مجھے اس طرح سے یہ یہ ڈیٹ آپ دو لیکن جو اس میں ڈیٹا ہے وہ میں نے اس ویڈیو کے اندر سارا ایکسپلین کیا ہے اور اگر سرہ سمجھنا چاہ رہے تو یار پوری ویڈیو دیکھنا تو سمجھ جائے گی یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی دیکھی ویڈیو سٹارٹ میں پھر مجھے آپ میسج کرتے ہیں سر بتائیں یہاں سے کیا تھا وہاں سے کیا تھا تو کارنٹلی ویڈیو پوری دیکھا کرو پوری کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں سمجھانے کی کہ میں پورا سمجھا دوں جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے تو اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آئی تینک کلیریفکیشن ہو جائے گی آپ کو کی ٹاسک ہے کیا اس کو کرنا ہم نے کس طرح سے ٹھیک ہے ایک چیز یہ اور جو ہر بار بھول جاتا ہوں یار چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو نا اور بیل انفریشن کو بھی آل پر کلک کر دو اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں سکرین پر وہاں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی سکرپ ٹرسنگ کس طرح سے کرنے ہیں اس کا کیا کیا ڈیٹا ہم نے فائنڈ کرنا ہے وہاں سے چلیں ذرا سکرین پر جی ہم آگئے سکرین کے اوپر اور اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ سولر لیڈز کی سکرپ ٹرسنگ کس طرح سے کرنے ہی اس کے لیے آپ کو مین اپنے ڈیٹا کون کون سا نکالنا ہے ٹھیک ہے نا یہ جیسے ڈیٹا فائنڈ ہوا پڑا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اڈریسز نکالے تھے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے گوگل میپس کے اوپر سے نا یہ اس طرح سے تو یہ نکالنے کے بعد اب اس کا ڈیٹا کیا نکالنا ہم نے وارلس فون نمبر اینڈ نیم جو نکالنا ہم سرچ اوپن کریں گے تو ٹرو بیپل کے لیے کیا کریں گے پہلے تو بھائی وی پین ٹکسلر وی پین میرے کیا میں نے تو یہ میں آن کیا آن کرنے کے بعد اب دعا کریں ویسے چل جائے ٹرو بیپل فورا نہیں کیونکہ ٹرو بیپل آپ لوگوں کو پتہ کافی تنگ کرتی ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں ٹکسلر چلا کے ٹرو بیپل سرچ ڈاٹ کام اینڈ یہ ریورس اڈریس یہ ہم شیٹ میں گئے یہ میں نے کالا کافی کر لیا ایڈریس ریورس اڈریس پہ جا گے کرنا نا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے تو ہم یہاں پہ صرف زیب کورٹ نکال دیں گے یہاں آپ سٹی اور سٹیٹ دونوں ڈال دیں یا پھر اکیلہ زیب کورٹ ڈال دیں یہ کی کام ہوگا کوئی ایشو والی بات نہیں لیکن ادھر سے مٹا دی ادھر سے سٹریٹ اڈریس آپ کا ہونا چاہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم کرتے ہیں سرچ سرچ کرنے کے بعد اب یہ اڈریس آگئے ہمارے پاس ڈیبرا اے مکیمش جنیر آگئی ہے ڈ ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے نکالنا تھا بندے کا نام زیادہ کوشش کرنا کرنی ہے کہ جو پرسن ہے وہ میل ہو فیمیل نہ ہو اگر میل کا ڈیٹا نہیں ملتا اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیم جو ہے وہ مل رہے ہمیں فیمیل مل رہی ہے میبھی اس کی جو وائف ہوگی لائک یہ کیری لین اچھی بھی بندی یہ ہے یار لیکن یہ مینیفی کا ڈیبرا آ رہی ہے مینیفی میں یہ گلین سرجن آ رہا ہے ایسے مینیفی اور سن سٹی تقریباً سیم ہی ہے ایک ایڈریس ہوتا ہے اس میں شوالی بات نہیں ہوتی اب اس کا ایڈریس ویریفائی کرتے ہیں اے انتیس چھے سو نوے کیرمل روڈ ٹھیک ہے انتیس چھے سو نوے یہ نہیں ہے بھائی اوپر بھی لکھوا تو سوری اس کے پریویس ایڈریس میں تو آئے گا آئی تینک لیکن اس میں نہیں آ رہا تو یہ بندہ تو نہیں ہے یار ہمارا کیونکہ اس کا کرنٹ ایڈریس وہ نہیں ہے جہاں پہ ہم سرچ کر رہے ہیں انتیس چھے سو نوے تو یہ انتیس پانچ سو اکانوے ہیں سو ہم اس کو جانے دیں گے اور دیکھیں گے آخر کار اسی کو ڈیبرا کو اور سکسی سیمن ایج ہے تو ہم نے ایٹی سے انڈر ایٹی جو ہے وہ نکالنا ہے تو یہ دیکھیں جی انتیس چھے سو نوے ایڈریس سیم ایڈریس کرنٹ ایڈریس جو وہاں پہ یہ رہ رہی ہے ڈیبرا اور ڈیبرا کا جو فون نمبر ہے ویرلیس ایک ہی ہے ہم نے نکالنا بھی یہ کیا نا ٹھیک ہے ہم نے لینڈ لائن تو نکالنا ہی نہیں نا اگر لینڈ لائن آئیں گے ہمارے پاس ویرلیس اویلیبل نہیں ہوں گے ہم چھوڑ دیں گے اس کو ہم نیکسٹ لیڈ پہ چلے جائیں گے ہم نے یہ پہلا سرچ اوپنر کیا نا ریکارڈ تو اس میں یہ سیم ہے لیکن لینڈ لائن آئیں تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے ہم نے اس سے نیکسٹ والے کو اوپن کر کے دیکھ لینا ہے اگر اس میں ایڈریس سیم ہو اور ویرلیس اویلیبل ہوتا ہم نے ویرلیس نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ویرلیس کتنے ہیں ایک سو ہم نے نکالنا بھی ہے کہ اگر یہاں پہ پانچ ویرلیس ہوتے پانچوں کے پانچوں ہم نے فرسٹ والا جو ویرلیس ہے صرف اس کو پول کرنا تھا کوئی اور ہم جو ہے وہ پول نہیں کرتے تو اب اس کے اندر آگے ہم نے شیٹ کے اندر ڈبل کلک یہ چیز جو ہر بار تقریباً میں رکھا لے اس کے ریلیٹڈ سکرائپنگ ہو جارا ہے کہ ریلیٹڈ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ سیل کے اندر آپ نے ڈبل کلک لازمی کرنا ہے اور اب ڈبل کلک کر کے کوئی ڈیٹا پیسٹ کر رہے ہو کوپی پیسٹ کر رہے ہو تو اس کی فارمیٹنگ بلکل سیم رہتی ہے اس کا فونٹ سٹائل سائز ہر چیز جو ہے وہ ایکوریٹ رہتی ہے آپ کی شیٹ کے مطابق اب یہاں پہ یہ ویڈاوٹ کوپی پہ اس کے ڈبل کلک ہے کیا ہوا تو یہ بلو ہو گیا لنک ساتھ ہی اس کے جو اٹیچ ہو گیا تو یہ ذرا کام خراب ہوتا ہے یہ اوپر تھوڑے سے سے ریکارڈز ہوئے میں یہ دیکھے نا اس طرح سے تو اس طرح نہیں کرنا آپ نے جب بھی کوپی پیسٹ کرنا ہے تو شیٹ کے اندر جب بھی آپ آئیں گے گوگل شیٹ ہو یا ایکسل شیٹ ہو کوئی بھی ہو ہمیشہ ڈبل کلک سیل کے اندر جب یہ لائن بن جائے اندر جوہاری بلنک کر رہی ہے دن آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے کنٹرول بھی کریں یا آپ یہاں سے پیسٹ کرتے ہیں جیسے بھی آپ کا دل کریں لیکن کوشش کریں کنٹرول سی اینڈ وی پہ گریپ بنائے آجاتے ہیں یہ نیم جو ہے یہ ہم نے پورا نکال دینا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم میڈل نیم لیکن ہمیں چاہیے اس کام کے لیے سولر لیڈز کے لیے جو ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے فرسٹ اور لاسٹ جس دو ہی چاہیے ہوتے ہیں زیادہ ایک ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کلینٹس کی اپنی ویب سائٹ سی ار ایمز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ ڈیٹا ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے تو وہاں ایڈ کرنے سکیپ ٹریسنگ کے لیے بھی ہم یہاں پہ نیم پہ جاتے ہیں تو جان سمیت یعنی کہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم جو ہے وہ انکلوڈیڈ نہیں ہیں جنہوں نے ایگزیمپل دی ہے جان سمیت یعنی کہ آپ یہاں پہ فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نیم یہ ایڈ کر کے اور یہاں پہ ایڈرس ڈال کے آپ سرچ کر سکتے مندے کو کہیں سے بھی ایڈرس اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو تو یہاں ہم نے کیا جز فائنڈ کر لی ہم نے پہلے ڈیٹا فاؤنڈ کیا میپس کے اوپر سے یہاں گیا ون بائی ون ہم نے اس طرح سے لائن میں نکالا لیکن جن کے اوپر سولرز تھے ہم نے وہ نہیں نکالا یا نیچے یہ سولرز تھے میں جیسے کہا تھا انہوں کو آپ ایسے سٹار کر دیں ان کا ڈیٹا آپ نے یہاں سے کافی پیسٹ اڈریس کرنا ہی نہیں ہے آپ نے یہاں سے پہلے وی پین اپنا ڈیٹا جو ہے کافی کیا آپ نے اڈریسز کافی کیا کافی کر کے باری باری یہاں پہ آپ نے ڈال دیا آپ نے لسٹ تیار کر لی اپنی جیسے یہ اوپر ہوئی ہے لسٹ تیار کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وی پین اون کرنا ہے وی پین اون کرنے کے بعد ٹرو وی پل سرچ لانی ہے یہاں پہ آگے آپ نے اڈریس سے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ جو پرسن ہے وہ سیم کرنٹ اڈریس پہ جو رہ رہا ہو ایک چیز یہ کہ current address same ہو جس سے آپ نے search کیا جیسے یہ 29690 same address اور اس کے بعد 80 سال سے کم ہو یہ ویسے اس client کی requirement ہے اس کے بعد آپ نے wireless ایک ہی نمبر نکالنا ہے یہ بھی میرے اس client کی requirement ہے اگر آپ کو کوئی اور client ہے وہاں کو کہتا ہے کہ مجھے wirelessز زیادہ چاہیے ہیں یا جتنے ہوں آپ نے وہ سارے pull کرنا ہے یا آپ نے landline بھی نکالنا ہے دین آپ وہ بھی نکالیں گے اور اگر آپ کو email کا کہا ہے تو email بھی آپ نکالیں گے ٹھیک ہے جو client requirement ہوتی ہے نا آپ نے اسی حساب سے چلنا ہوتا ہے باقی skip tracing کا procedure سیم ہے پہلے جیسے ہم skip tracing کرتے تھے یہ بھی skip tracing ہی ہے troop people ہم نے open کیا اور یہ ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ data نکالنا ہے name sorry wireless ہے نمبر ایک اور اس کا جو first name last name total جو name ہے وہ نکالنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی sheet کے اندر اس کو paste کر دینا ہے میں آپ کو ذرا دوسرا والا record بھی کر کے دکھا دوں زیادہ میرا خالی easy ہو جائے گا ہمارے لیے اور یہ zip code same ہے then اس لئے میں نے اس کو سارے کو مٹا دیا اس کو میں نے کر لیے search اور search کرنے کے بعد یہ کیا record نکلے گا ہم ابھی ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی منی فی کہی ہے تموتھی پاول اب یہ بندہ آگیا تو ہم نے بندے کو open کر لیا ہم نے preference ہمیشہ mail کو دینی ہے female کو نہیں دینی یہ بات خیال رکھنا ہے اور اگر آپ کا جو ہے وہ mail کا data کہیں سے نہیں مل رہا mail میں landline ہے wireless نہیں ہے یا mail کا بندہ کا phone number ہی نہیں ہے جا یہ address same نہیں ہے then آپ جو ہے وہ female کا جو data وہ آپ نکالیں گے otherwise آپ female data پہلے start میں نہیں نکالیں گے آپ کوشش کریں گے کہ mail کا data یہ ہم نکالیں ٹھیک ہے اور یہ capture وغیرہ تو آ جاتا ہے آپ لوگ سبھی جانتے ہیں جو اس کی present کرتے ہیں کہ یہ عذاب تو بندہ ہی رہتا ہے سی پلین اس نے پوچھ لیا ہے then سی پلین is here here and here next again سی پلین سی پلین سی پلین وائی فائی capture ہم کریں گے complete i am a human شکر مان گئے مجھے نہیں لگ رہا کہ میں روٹ ہوں گا میں تو بندہ ہی ہوں یہ نہیں مان رہے تھا نا اس لیے خیر address کیا تھا 39 64 carmel road carmel road 29 64 carmel road ڈیموتھی اس کا نکل آیا data same اسی current address پہ رہ رہا ہے بندہ ہے تموتھی پول وارڈ اب یہ پول جو ہے یہ middle name ہے لیکن ہم نکالیں گے سارا لیکن ہم اس کو use نہیں کریں گے ہمیں کہیں اس کا کام نہیں ہے لیکن یہ آپ کو identify کرنا ضروری ہوتا ہے دوسری چیز ایک چیز یہ خاص جو رہ گئی ہے کہ phone numbers wireless land line land line آگے ہیں لیکن اگر یہاں تینوں wireless نہیں ہوتے یہاں تینوں land line ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے پیچھے نہیں جانا یہاں سے یہ دیکھنا ہے view all phone numbers اس box کو ہمیشہ دیکھ لیا کریں اگر یہ available ہے تو اس کو دبا دیں تو یہ دیکھیں کتنے numbers نکل ہیں اس بندے کے دس پندرہ نکلا نہیں فیر وائرلیس کافی سارے ہیں لیکن ہمیں first wireless number جو ہے ہمیں وہ required ہے client کی requirement ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے آپ نے نکال کے دینا جو first wireless number وہ آپ نے نکال کے دینا اگر ایک ہو تو وہی ایک نکال دینا land line نہیں نکالنا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے اس کا ڈیٹا پہ نکالا آپ کے سامنے first pay بندہ ملے گا اور mostly first pay میں مل جاتے ہیں زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سرچ کروں گا بیک نہیں کیا نہیں تو وہ capture آجانا دوبارہ اس لئے یہ سرچ کی تاکہ دوبارہ سارے ریکارڈ آجائیں اب جیسیکا لین وارڈ ہے فریڈریک ایس ہے لیکن یہ لیس ویگس نوارڈا میں ہے انوی کا ہے یہ منیفی روکو لیکن ہم اس کو ذرا اوپن کر کے دیکھ لیتا ہوں جیسے کے لین وارڈ یہ منیفی سی اگر رہنے والی ہے یہ میں بھی اسی ایڈریس پر رہی ہو اس کی بیٹی ہو سکتا ہے بالکل ماننے والی وارڈ اس کی بیٹی ہے کیونکہ اس کی عمر 27 سال ہے اس کی عمر 60 سال سی 67 years تھی تو اس میں یہ ہے اگر اس میں کوئی ہمیں چیز نہ ملتی جو ایڈورڈ تھا سوری ایڈورڈ تھا کیا نام تھا اس کا ٹیموٹھی ٹیموٹھی میں اگر ہمیں کچھ نہ ملتا یا صرف لینڈ لائن ملتے تو ہم یہاں اس کا ڈیٹا نکال لیتے کہ سیم ایڈریس پر رہ رہی ہے اور وارڈ ہے اس کا نیم بھی وہی ہے یا اس کی وائف ہوتی اگر اس کی ایج زیادہ ہوتی یا اس کی بیٹی ہوگی 27 کی ایج اور نیچے اس کے ہم نے وائرلیس پل کر لینا تھا ٹھیک ہے تو سو سمپل ورک ہے یہ لیڈز والا بھی سولر والا بہت آسان ہے اور کافی ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں لوگ کافی کلائنٹ سے مل جاتے ہیں ایزی مل جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لیڈز کیسے نکالنے ہیں وہ کہتے ہیں میں سولر لیڈز چاہیئے ہم کہتے ہیں کہ بھئی سولر لیڈز وہ ہوتی کیا ہے کیسے دیں آپ کو ہم کیسے ایڈنٹیفائی کریں کہ وہ بندہ جی سولر لگوانا چاہ رہا ہے تو بھئی اس طرح سے کہ ڈیٹا ہم نکال کے دے رہے ہیں تو اس کا ذریعی بات ہے وہ کمپین چلائے گا میسج کرے گا ٹیکسٹ کرے گا کال کرے گا ان کو کولڈ گالنگ کروائے گا کہ بھئی آپ نے سولر لگوانے ہیں تو بتاؤ جیسے مارکٹنگ کے ٹیکسٹ چلتے ہیں تو وہ ہی طریقہ کار چلنا ہے اور اس کو ایزی ہو جائے گا کہ میں بھی سو کو کال کر رہا تو ہو سکتا ہے ہمیں پانچ بندے ہی لگوانے ہیں میں بہت سے کم ریشو بتائی ہے اس میں سے زیادہ ہوتی ریشو اس دس پندرہ کیا جاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا یعنی کہ بزنس سے ہی جل جاتا ہے کلائنٹ کا سو امید ہے اس کام کی بھی سمجھ آگئی بھی کس طرح سے کرنی ہی سولر لیڈز والا کام پچھلی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے کہ آپ نے ڈیٹا پہلے پل کس طرح سے کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کلائنٹ کس طرح سے آپ کو دیتا ہے اگر کلائنٹ خود بھی کام کر رہا ہے تو آپ کو کس طرح سے کرتا ہے آپ نے اپنے ریکارڈ کے لیے ایک ڈیٹا رکھنے کے لیے پلیسز جو ان کو سٹارٹ کر لینا ہوتا ہے تاکہ آپ کو ریکارڈ میں رہے کہ ہم نے کتنا ڈیٹا کر لی ہے اور کتنا رہتا ہے اور اگر آپ ایک سے زیادہ بند ایک شیٹ پہ کام کر رہے ہوں ایک ہی کام جائے ہمیں پتہ جلتا رہے کہ کس کس نے کہاں سے کتنا کام کر لی ہے یہ سیم جو شیٹ کے اوپر ہمارے ریکارڈ ایک پورا بنتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ